موسیقی ابود احبی میں پاکستانی آزادی کا دن منایا گیا پاکستان کا پچھتر و یومِ آزادی آج یہاں سفارت خانہ پاکستان ابود احبی میں منایا گیا متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر ایچ ای افزل محمود نے قومی پر چملہ رہا ہے جبکہ قومی ترانہ بجائے گیا اس موقع پر صدر پاکستان اور وزیراعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے سفیر نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کو یومِ آزادی دو ہزار اکیس کے موقع پر مبارک بات دی انہوں نے تحریک پاکستان کے ہیروز کی جدو جہد و شراکت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ چودہ اگز 1947 کو دنیا نے ایک موجزہ دیکھا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر اُبھرا انہوں نے کہا کہ ایک عائد اعظم محمد علی جناہ کی قابل اور بینوس کے عادت میں ہمارے آباؤ اجداد کی سیاسی جمہوری اور آئینی جدو جہد کا نتیجہ ہے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کا حوالہ دیتے ہوئے سفیر نے متحدہ عرب امارات کی ترقی میں ان کی شراکت اور قومی معیشت کی حمایت انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سب متحد نظم و ضبط اور ترقی کے راستے میں آنے والے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے پور عظم ہے انہوں نے متحدہ عرب امارات میں موجود پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی ترقی کے لئے انتہائی ذمہ داری اور عظم کا مظاہرہ کریں انہوں نے متحدہ عرب امارات میں سفارتی ٹیم کی مکمل تعاون کی اقین دہانی کروائیں اور کہا کہ سفارتی ٹیم ہماری پیاری قوم کے مفاد کو فروغ دینے کے لئے کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے تیار ہے سفیر نے کہا حکومت کی طرف سے ہم متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی حکومت سے حکومت سے اور عوام سے لوگوں کے رابطے کے ذریعے تعاون کو جاری رکھیں گے یوم آزادی کی مناظبت سے کئے کاٹنے کی تقریبی منعقد کی گئی یوم آزادی کی تقریب ملک کی ترقی خوشحالی اور یک جہتی کی دعاوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی